ہیلو فرینز میں ہوں آپ کا انگلیش ٹیچر محمد بکاس اور آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 50 انگلیش کے ایسے فکرات جن کو عام طور پر کال پر انگلیش بولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ آج کے بعد فور پر انگلیش بولنا سیکھ جائیں تو آپ نے میرے ساتھ اس ویڈیو لیسن کی آخر تک پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے کال پر کسی کے ساتھ انگلیش بولنا کافی آسان ہو جائے اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے یہ دیئے گیا لنک کا سر یہ بہ آسان ہی حاصل کر سکتے ہیں مزید ہماری انگلیش لرننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل علم ریلی کو سبسکرائب کریں تو چلے فرینز ہمارے آج کے ویڈیو لیسن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا موبائل بج رہا ہے دوستو اس ورڈ کو آپ نے فون نہیں بولنا اسے کچھ اس طرح سے پرناؤنس کریں گے آپ کا موبائل بج رہا ہے یعنی جب آپ کو کوئی کال کر رہا ہے کہ آپ کو کال کہیں سے آ رہی ہے تو آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کا موبائل بج رہا ہے آپ کو کال آ رہی ہے اسے انگلیش میں کیا بولیں گے آپ کا موبائل بج رہا ہے جب آپ کال پکر لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ والا سوال کرتے ہیں اس کے جگہ پہ آپ یہ والے سنٹینس میوز کر سکتے ہیں کیا میں جان سکتا ہوں کہ کون کال کر رہے ہیں سمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون ہے اس کے بعد آپ کو جواب ملے گا آسیم بول رہا ہوں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جب کال پک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور آگے والے سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں آسیم سپیکنگ دوستو کبھی کبھار ہم آگے والے کی بات کو سمجھ نہیں سکتے یعنی ہم اس کی آواز کو پہچان نہیں سکتے تو اس وقت ہم کیا بولیں گے او آسیم ای کڈن ریکیگنائز یور وائز او آسیم ای کڈن ریکیگنائز یور وائز آسیم میں آپ کی آواز پہچان نہیں سکا یہاں پر کیا ہوگا آپ کی آواز نہیں پہچان سکا یہ عام طور پر ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی کال کرے تو اس وقت آپ نے انگلیش کا یہ والے سنٹنس یوز کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے ابھی اس نمبر سے ایک miss call آئی ہے آپ کی کال ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ والے سنٹنس بھی عام طور پر آپ کو اس وقت سننے کو ملتا ہے جب آپ کسی ہیلپ لین پر کال کرتی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کال کرتے ہیں اس کے بعد آپ آگے والوں کے یہ بتاتے ہیں کہ میں کسی خاص شخص سے بات کرنا چاہوں گا آپ یوں کہیں گے میں علی سے بات کرنا چاہوں گا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں علی سے بات کرنا چاہوں گا کسی کو اگر آپ انتظار کروانا چاہتے ہیں تو آپ انگلیش کا یہ والے سنٹنس یوز کرتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کریں کیا میں علی سے بات کر سکتا ہوں میں آئی سپیک ویڈ علی اگر آگے سے لڑکی ہوگی تو آپ لڑکی کے نام مینچن کر دیں گے ٹھیک ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں سپیک ویڈ میسٹر علی کیا میں آئیم میسٹر علی سے بات کر سکتا ہوں آپ کی کال منتقل کی جا رہی ہے جب آپ ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ والا سنٹنس سننے کو ملتا ہے انگلیش میں اسے یوں کہیں گے انتظار کروانے کے لیے معذرت sorry to keep you waiting sorry to keep you waiting جب آپ نے کسی کو کال کی اور آگے سے آپ کو تھوڑا سا انتظار کروایا تو اس وقت انگلیش کا یہ والا سنٹنس سنیوز کریں sorry to keep you waiting آپ کہاں سے بول رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو آپ یہ والا سنٹنس بھی use کرتے ہیں انگلیش میں اسے یوں کہیں گے where are you calling from یا where are you speaking from where are you calling from یا where are you speaking from آپ آگے والے سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کال کیوں کی ہے انگلیش میں اسے یوں کہیں گے why did you phone یا call here why did you call here یا why did you phone here آپ نے یہاں پر کال کیوں کی کیا آپ آسیم سے میری بات کروا سکتے ہیں could you make me talk to آسیم please could you make me talk to آسیم please آپ کسی سے ریکویس کریں کہ آپ کی بات کسی دوسرے شخص سے کروائیں انگلیش میں آپ اس کے لیے یہ والا سنٹنس use کریں گے could you make me talk to آگے جس شخص سے بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام mention کر دیں گے کیا وہ آس پاس ہے is he around is he around آپ کا ملائے ہوئے نمبر غلط ہے you have dialed an incorrect number you have dialed an incorrect number آپ کا ملائے ہوئے نمبر اس وقت بند ہے the number you have dialed is currently switched off the number you have dialed is currently switched off ماف کیجئے مجھے آپ کی آواز سے ہی نہیں آ رہی I'm sorry I can't hear you very well I'm sorry I can't hear you very well جب آپ کو کسی کے آواز نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں I'm sorry I can't hear you very well کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ والا sentence آپ confirmation کیلئے پوچھتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی can you hear me can you hear me عام طور پر call جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی شور ہوتا ہے انگلیش میں اسے ہم یوں بتائیں گے there is so much distortion عام طور پر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ جب call کے دوران شور آ رہا ہو تو اسے انگلیش میں کیسے بولتے ہیں friends آپ نے اس وقت یہ والا sentence use کرنا ہے there is so much distortion there is so much distortion معاف کرنا آپ کی آواز کٹ رہی ہے I'm sorry your voice is breaking up بات کرتے وقت عام طور پر call کے دوران آپ کی آواز کٹ جاتی ہے یا آپ کو صحیح آواز نہیں آتی اس وقت آپ یہ والا sentence use کریں گے I'm sorry your voice is breaking up breaking up آپ کی آواز کٹ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو آگے والے کی آواز ڈبل آ رہی ہے تو اس وقت آپ انگلیش کا یہ والا sentence use کریں گے I'm sorry your voice is echoing I'm sorry your voice is echoing echoing کا معنی ہوتا ہے ڈبل آواز کا آنا کیا تھوڑا ہونچا بول سکتے ہیں could you speak a little loud could you speak a little loud call منقطع ہو چکی ہے the call has been disconnected the call has been disconnected کا معنی ہوتا ہے call کا منقطع ہو جانا کٹ جانا the call has been disconnected معاف کیجئے کہ آپ اسے دھوڑا سکتے ہیں I'm sorry could you repeat that I'm sorry could you repeat that اگر آپ کو بات کرتے وقت کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس وقت آپ یہ والے sentence use کریں گے I'm sorry could you repeat that تھوڑی دیر بعد کال کروں could I call you back please could I call you back please یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں shall I call you back کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کال کروں دوستو جب آپ نے آگے والے سے یہ پوچھنا ہو کہ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے تو سب سے جو بہتنی sentence ہے وہ یہ بلد am I audible to you am I audible to you کیا آپ کو آواز آ رہی ہے کیا آواز بہت زیادہ آستہ ہے is my voice too low is my voice too low battery ختم ہو رہی ہے I'm running on a low battery I'm running on low battery مجھے چارجر لینے دیں میں واپس کال کرتا ہوں let me grab my charger I will call you back let me grab my charger I'll call you back تمہارے پاس صرف دو منٹ ہے جو کہنا ہے جلدی کہو you just have two minutes be quick in what you want to say you just have two minutes be quick in what you want to say نہیں شکریہ میں تھوڑی دیر بعد کال کروں گا no thanks I'll call you back later no thanks I'll call back later کال کرنے کا دوبارہ مناسب وقت کب ہوگا آپ آگے والے سے پوچھتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کو کب کال کر سکتا ہوں اس کے لئے ہم انگلیش میں یہ والے سنٹینس یوز کریں گے when would be a good time to call when would be a good time to call واپس کب آئے گا ہو when will he be back when will he be back آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے آپ اس طرح پوچھیں گے when will he be back وہ ایک اور کال پر مصروف ہے he is on another call right now he is on another call right now معاف کرنا وہ بھی میسر نہیں ہے I'm sorry he is not available at the moment I'm sorry he is not available at the moment وہ کال کا جواب نہیں دے رہا he is not answering my call he is not answering my call اس نمبر بر دوبارہ کال مت کرنا پلیس پلیس don't call on this number again پلیس don't call on this number again please ایک منٹ انتظار کرنا ایک اور کال آ رہی ہے please hold for just a minute اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک منٹ انتظار کرنا تو اس کے لیے آپ کیا بولتے ہیں hold for just a minute یا آپ یہ بھی کہتے ہیں hold on عام طور پر یہ والے سنٹنس سننے کو ملتا ہے hold on please ٹھیک ہے please hold just for a minute I have another call ٹھیک ہے کیا اس کے لیے کوئی پیغام ہے could you take the message for him could you take the message for him اگر آپ کسی شخص سے بات کرنا چاہتے تھے آپ کی بات نہیں ہوئی تو آگے والے شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے کیا آپ اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں could you take the message for him please اسے کہنا مجھے واپس کال کرے please ask him to call me back please ask him to call me back اگر آپ کسی شخص کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ انگلیش میں یہ والے سنٹنس use کریں گے I would like to leave him a message I would like to leave him a message میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہوں I look forward to your call یہ والے سنٹنس عام طور پر ہم آخر میں استعمال کرتے ہیں جب آپ آگے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی کال کا انتظار کریں گے I look forward to your call فون پر اگر آپ اپنی گفتگو کو انڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ انگلیش کا یہ والے سنٹنس use کریں گے ٹھیک ہے بعد میں بات ہوتی ہے سب سے آخر میں جو سنٹنس use ہوتا ہے وہ ہے یہ والا خیال رکھنا رابطے میں رہتے ہیں take care let's be in touch take care let's be in touch all right friend تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارے یہ interesting ویڈیو لیسن یہ میں مکمل ہوا دوستو آج کی ویڈیو لیسن میں میں نے آپ کو پچاس انگلیش کی ایسے فکرات سکھائے ہیں جو کہ فون پر انگلیش بولنے میں کافی زیادہ helpful ثابت ہونے والے ہیں اگر آپ کو ویڈیو لیسن یہ اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنا فیڈباک ہمیں ضرور دیجئے گا چینل اگر آپ نے ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنز آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس کسی اور لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ